السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں اپنے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں چھوٹی دعا کے ساتھ اللہ باکہ ہم سب کے تسخان کو وسیع کرے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے ہمارے والدین کو صحت اندرسی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے صرف پر سلامت رکھے آمین سبح آمین تو چلیں جی میں آج بنا رہی ہوں چکن کے کوفتے آلو آلو اس مست کیونکہ یہ my favorite تو سب سے پہلے سیکریٹ مسالے کی طرف آجتے ہیں تو میں نے لیا ہے صوف زیرہ کالی مرچ اور گول مرچ اور دھنیا ٹھیک ہے جی اس کو کر لینا ہے آپ نے روست یعنی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بھون لینا ہے طویل پر اور بھوننے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کر کے ایک پاورڈر فارم میں بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس مسالے کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں چھے سے ساتھ مہینے کے لیے ایر ٹائٹ باکس میں ایس پیشل ایکویس ٹو آل مائی ویورز سو دو سبسکرائب مائی چینل اور دو سپورٹ می یہاں مسالہ روست ہو چکا ہے تو میں اس کو بلینڈ کرنے جاری ہوں جب تک ہم چلتے ہیں ساتھ دوسرے سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا چکن 500 گرام اور اس کو میں نے پیس لیا ہے چار سے پانچ یا آٹ جتنا آپ کو سپائس پسند دو اتنی ہری مرچے اور پیاز دو سے تین اور اچھی طریقے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تاکہ یہ ویل کمبائن ہو جائے ٹھیک ہے جی بیل ایکن بھی بھی ضرور پریس کیجئے اور اب اس کوفتے کا مسالہ دیکھ لیے تھے تو اس میں ہمیں چاہیے گرام فلار نمک لیسن ادرک ترمیرک پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون آپ نے بلیک پیپر پاوڈر ڈالنا ہے اور کیومن پاوڈر یعنی زیرہ پاوڈر آپ نے ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈال لیوں 4 سے 5 ٹیبل سپون براؤن کیاوے پیاس تاکہ کوفتے میں بہت زیادہ سوفٹنس آئے اور یہاں پہ میں ڈالا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون گرام فلار اور یہ سارے مسائلہ میں نے ڈال دیا ہے اچھی طریقے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اور اس میں میں ڈالوں گی مسترڈ آئل اگر آپ کے پاس مسترڈ آئل نہیں ہے تو آلیف آئل ڈال سکتے ہیں آلیف آئل بھی نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اچھی طریقے سے انہیں ویل کمبائن کر لینا ہے آپ نے نمک آپ کی ٹیس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مسٹرڈ آئل ڈال دیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب یہاں پہ آئلنگ کر کے اپنے ہاتھوں میں آپ کوفتے کی شیپ میں سے کوفتہ بنا لیں گی ٹھیک ہے آپ اس کو فریز کر کے سٹاک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے ہیں تو فروزن بنا کے آپ اس کو رکھ لیں اور جب دل چاہے جب اس کو نکال کے اپنے بنا لینا ہے ٹھیک ہے ہاں پچھے ساری شیپنگ ہو گئی ہے کوفتوں کی تو آپ چلتے ہیں ہم اس کے دھڑکے کی طرف تو دھڑکے میں 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 ڈال دیا ہے ہاف کپ آئل اور بی لیوز الائچی اور سینیمان سٹک اور تین سے جار لانگ ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے زیرہ ڈال دیا اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے پسی ہوئی ہماری پیاس اور اب اس کو اچھی طریقے سے میں بھون لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے یہاں پہ لیسن ادھرک کا پیس ڈال نمک ڈال 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 اور اچھی طریقے سے اس کو گھون لیں گے تاکہ مسالہ الگ ہو جائے اور آئل آپ کا سپریٹ ہو جائے اتنا آپ نے پیاس کو مکشر کو بھون ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ پیاس کے پیسٹ کو رہنے دینا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ نے مسالے ایڈ کر دینا جس میں ہلدی لال میچ پاودر اور کوارینڈر پاودر ڈال دیا ہے اور دو سے تین ڈیبل سپون تھوڑا سا پانی مہنے ڈال ہے تاکہ مسالہ جل نہ جائے ٹھیک ہے اچھ طریقے سے اس کو کر لیں گے مکس اور اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لئے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دیں گے اچھ طریقے سے مسالہ بھون چکا ہے تو ایک کپ دہی اور اچھ طریقے سے اس کو کر لیں گے مکس مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تو آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اور مسالہ کا کلر بھی چینج ہو گیا تو یہاں میں ڈال رہی ہوں آلو تو اگر آپ آلو ڈالیں گے تو آپ کو تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گلانا پڑے گا ورن اٹس ٹوٹل اوپشنل آئے ایک ٹک بتاتی چلوں کہ اگر دہی پہلے ڈال دی ہے تو آلو کو گلانے کے لیے آپ کو پانی اس میں ڈال لیے ضروری ہو جائے گا کیونکہ آلو دہی کے وجہ سے غلطہ نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے اس بات دھیان رفنا اگر آپ آلو ڈال لیں تو پانی ڈال لیں جب تک آپ کوفتے نہیں ڈال لیں کیونکہ کوفتے چکن کے ہیں فور ہی بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کوئی چمچ نہیں ٹچ کرنا ہے گفتے ٹوٹ جائیں گے تو آپ نے اس طریقے سے ہلکے ہلکے دونوں ہاتھ کی مدد سے پکڑ کے پاٹ کو ہلانا چھوٹی مرچے چھوٹی مرچے چھوٹی مرچے چھوٹی 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 مرچے اچھا اویل سیپریٹ ہمارا کوفتے ہو جائے ہمارا یہاں بیجی آل مورس 5-6 منٹ ہو چکے تھے تو مسالہ اچھی طریقے سے پھون چکا ہے کوفتے سارے بن چکے اور آلو بھی گل چکا ہے تو یہاں پر اپنے ڈال دینا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ اور اس کو پھر سے 2-3 منٹ کے لیے آپ نے دم پر رکھ دینا چلا دینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے سارا کمبائن ہو جائے اور it's ready to eat now تو کفتے کری کا سالن is ready ہے یعنی کفتے آلو ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ جی آپ کو ریسے بھی بہت پسند آئے گی تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ موکس میں آپ کو ریسے بھی کیسے لگی ہم نے کافی انجوئے کیا آپ بھی ضرور انجوئے کریں گے انشاءاللہ چل گئی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میرے پیرنٹس کو بہت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے اور اپنی فاملی والوں کا بہت سارے خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ